السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو آپ نے آج کال دیکھا ہوگا ایک بڑا ٹرین چل گیا ہے لو سامو بڑا ٹرین چل گیا ہے اور میمز بڑھان گیا صرف قبلہ حضرت معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے دوست کی مسجد میں اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا چلیں ادھر ہی آجائے تھا نوجوان اے ہے آبو اس نے اللہ اکبر شروع کیا اس نے اس طرح ہاں ٹھیک ہے اب وہ سارا جو تھے نا وہ تھے مناظر طبیعت اب وہ دیکھتے رہے اچھا ہاں بندہ یہ کر رہا ہے پٹھے لٹک جائیے مناظر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا شاتر دماغ ہوتا ہے بہت حرامی اب وہ اس طرح کر کے نماز پڑھ لے اچھا ہماری یہاں ایسے کون پڑھتا ہے وہاں بھی ہے عورتیں دین وٹ یار ایسا ہی ہے نا جی 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 سینے پر ہاتھ بان کر عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں اب وہ یوں کر کے نماز پڑھ لے ٹھیک ہوگی جی اچھا نماز پڑھ کے فارغ ہوا اسے بٹھایا انہوں نے تجھے موہ آٹ کے بیج ہو بٹھا کر پوچھا بٹھا محلے میں نئے آئے ہو اس نے کہا نینی حضور ہم یہیں پر رہتے ہیں کہا اچھا اچھا کہتا پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر میں ایک ہی مرد ہو گئے آپ تمہیں کسے بتا چلا میں کہا حضور خیریت ہے کہ نہیں عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ بندہ جب عورتوں کے ساتھ رہتا ہے تو عورتوں کے انداز کو پناتا ہے یہ کیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی ماں خالہ بہن پھپی دادی نانی ان کے ساتھ تم زیادہ رہتے ہوگے کہا نہیں 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 اصل میں ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ہاتھ بانتی ہیں خائے 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 صدقے اس نے کہا نہیں حضور ہمارے پاس حدیث ہے آیندار تھے لیں کہا چلاو نہیں وہ رہی لائبریری بخاری اٹھا کر لاؤ تو آج واب مدان میں کہا حضور وہ میں نے فلانسز سنا تھا وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا انہیں بڑی جیلم جی کہ دیس کر دی یہ بخاری چون فلان سے اور وہ فلان خود بھی بخاری اٹھا نہیں سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خود بھی ترجمہ پڑھتا ہے کہ اس کتاب میں تھا اس روایت میں تھا اس نے بتایا ہے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا ہے اس نے کہا نانا زیادتی ہے تم کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے تقلید شرک فر رسالت ہے تو جب تقلید شرک فر رسالت امام آزم کی تقلید شرک فر رسالت انجینئر کی تقلید شرک فر رسالت نہیں ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویانو کتے لگے کسی دوسرے امام کی تقلید شرک فر رسالت نہیں اوہ سرکار بہاری مسلم پڑھو نکلو پڑی کھوٹا تو باہر دنیا چینج ہو چکی ہے کہ نہیں 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 ہم تقلید نہیں کرتے ہم تو ان کی بات کو مانتے ہیں نہیں نہیں مجھے لوجیکلی ثابت کریں حضرت نے کہا کہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں امام نے جو کہا اس کی بات کو ماننا تقلید بھی اسے کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے بتاؤ روک تیرے کو بتا دیتے کہ آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ بانتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے میں بھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ اب ربیات کرتے ہیں قائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کب جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کس حالت میں دیکھا کہ حضور نے وَدَعَ يَمِينَهُ اپنا سیدھا ہاتھ على شبال ہی بائے ہاتھ پر تحت السررت ناف کے نیچے یہ کون بتا رہے ہیں صحابی ربیات کیا ہے سمجھ لی آپ نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ کو اپنے بائے ہاتھ پر رکھا الٹا ہم کے نہیں سکتے یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی جذباتی باتیں نہ کریں علمی بات کریں حضور کا سیدھا ہاتھ حضور کا سیدھا ہاتھ دل والے ہاتھ کی طرف اس پر رکھا اور کہاں تحت السررت اپنے ناف کے نیچے یہ حضور نے رکھا ہے روایت صحابی کر رہے ہیں پتا کیا چلا سنت نہیں سنت لعنت اللہ عن القاذبی جھوٹوں بے اللہ کی لعنت باقی جو روایت پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے والی مصنف بن عبی شہبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں اب ادود میں سیون فیپٹی سکس ہے جس کے ساتھ امام ادود نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی وہ ضعیف راوی ہے اور اس کو آمن بن حمبل ضعیف کہتے تھے اور یہ آمن بن حمبل سے روایت لی گئی ہے مصنف عبی شہبہ میں موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی سیون فیفٹی سکس اب ادود میں ساتھ لکھا ہوئے کہ یہ ضعیف روایت لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے ویسے تو اب تکیسمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے ناف کے ایکزیکٹ اوپر باندیا کریں تھوڑا سانوں نے کالنر شو کی ہے با تھوڑی ہی اور کر دیں اسی نہیں کہنے دیں اٹھے کرو لوگ بابی نہ کہہ دیں ہے وہ غلط ہی ہے آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم بانتے ہیں میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں بلکہ آپ پریکٹیکل نماز محمدی لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیالہ کسی کی شاید ویڈیو کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل میں نے پوری نماز محمدی ہنفی شافی مال کی حملی نہیں نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائیے اسی لیے کوئی یوں کہے نہ اسے کہنا یہ سنت نہیں عورتوں کی ہے مجھے یہ بتائیں کسی افسر کے پاس جائیں کیسے جائیں گے یہ پاؤں کھلے ہوئے اور ہاتھ اوپر کی طرف بندے ہوئے وہ بندہ کہے گا بھائی بات کرنے آیا لڑنے آیا ایسا ہی ہے نا تو جا رہے اچھا کسی کے دربار میں جائیں کسی کے آفیس میں جائیں کسی کے گھر میں جائیں اس طرح کھڑا ہونا بے ادبی ہے بہا بیٹا رکھتا ہے تم گھو کھا کے ہی مانو گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں ہائے 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 سر اون انجیننگ ہو چکی رہا کرنا رکھ جاؤ بلکہ ابھی تو میں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا اس کے اوپر آد اوپر باندنے کے اوپر انفیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ان کو کہیں کہ یار جو آپ کے چچا ذات شافی ہیں وہ تو ادھر باندتے ہیں اور جو آپ کے ستیلے اہلے دیس ہیں وہ ادھر باندتے ہیں آپ ناف سے نیچے باندتے ہیں تو میں جگڑی ختم کرتا ہوں میں باندتے ہی نہیں میں کھول کے پڑھوں گا ٹھیک ہے نا پھر تو اڈھی منتہ مارنگے یار بان لو جسے مرضی بان لے موسیقی